درا جبر ناروان سے مجھے میں سر بکف ہوں میں سر بکف ہوں لڑا دے کسی بھی بلا سے مجھے میرے پیارے دوستو بھائیو بزرگو شیخ مبین احمد آج کی اس محفل کا سہرہ شیخ مبین احمد کو جاتا ہے جو کہ اپنی عوام کے لیے دن رات محنت کرتا ہے جو کہ اپنے عوام کے حقوق کے لیے دن رات لڑتا ہے شیخ مبین احمد اپنے مرہوم شیخ ساکب اپنے مرہوم مامو شیخ ساکب محمود اور شیخ بلال محمود کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے عوامی خدمت کو سرانجام دے رہا ہے اور شیخ صاحب میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب تک آپ کھڑے ہیں اپنی عوام کے حقوق کے لیے انشاءاللہ ہم سب آپ سے عید کرتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے لیے کھڑے رہیں گے اور میں آخر میں تمام بیٹھنے والے معززین اور تمام جو لوگ یہاں پہ تشریف لے ہیں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں اسلام علیکم جناب شیخ نصارہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی قابل اکرام اسلام علیکم دوستو اس نے بہت زیادہ طریفے کر دی ہے اس قابل نہیں ہوں لیکن میں جو امیشن لے رہا ہے کہ اپنے علاقے کی بہتری علاقے کی ترقی باقی بڑے سطح پر ہم سوچیں انتی اختلافات میں سوچیں تو ہمیں کوئی فیدہ نہیں ہم آئے ہیں انشاءاللہ والعزیز ہمیں اگر کوئی موقع ملا دوبارہ تو میں نے جو اپنے علاقے میں جو کام یہ تھے وہ مبین بھی بہت خوبی جانتا ہے یہ بھائی جس نے طریف کی یہ بھی بہت خوبی جانتا ہے اور میں سمجھ دوں کہ میرے سے بھی زیادہ اس میں ایکٹیوٹیز ہیں کام کرنے کی زیادہ حوصلہ ہے اور میں سمجھ دوں یہ زیادہ بہتر طریقے سے آپ کے کام کرے گا لہذا آج وارڈ اپ اٹھارہ میں شیر مبین نے پریکٹیکلی پریکٹیکلی سیاست میں سیاست کا آغاز کر دیا ہے اور اپنے آپ کو نمینیٹ کر دیا کونسٹر کے لیے اب آپ لوگوں نے اس کی انسلام ضائع کر لی ہیں یہ ہمارا بھائی بیٹا دوست شیخ ایسے مخلص دوست ایسے لوگوں کو منتقے ہر آنے ہوگا اللہ بسلی اللہ بحمد اللہ بحمد آج جو یہ تقریب کا آغاز ہے یہ بارڈ نمبر اٹھارہ کے ترکیاتی کاموں کی اقتطاعی تقریب ہے اور سب سے بڑی خوشی تو مجھے یہ ہے جو اس مبیشیخ مبین نے اپنے بزرگوں اپنے ماموں بھی جگہ رکھ لی ہیں اور یہ وارڈ خالی نہیں ہوا آج اس بڑے عرصہ درازباد اس پارک پہ ہم اٹھے ہوئے ہیں اور سب سے خوشی کی بات ہے اقتطاعی تقریب میں جو اس جگہ ہو رہی ہے عرصہ درازباد اس پارک کو اس وارڈ کے لیے فال کیا جا رہا ہے جس کے لیے تیس لاکھ کی رقم ستی رقم رکھی گئی ہے کل حدیف تاج صاحب سیو صاحب بارک افیسر ملک عاصف صاحب اور میں مبین میں سب نیان سے دورہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر ادھر کام بھی شروع ہو جائے گا اس کے علاوہ جو تیس لاکھ رکعہ یاور بخاری کا دوسرا ہے وہ ترقیاتی کاموں کے حوالے سے مین مسئلہ یو ہے یہ دفیس چوک جو روڈ ہے اندر والا یہ انشاءاللہ کام بلک شروع ہو جائے گا اور اس کے علاوہ مبین صاحب نے جو بیش صاحب سے پانڈ لیا ہے ڈالیوں گلیوں کا وہ تیس لاکھ روپے حالت ہے اور اللہ کا شکر ہے آج اس کی اتنا ہی تقریبی ہے تو بڑی خوشی کی بات ہے اس نے نوجوان لڑکہ ہے بچہ ہے اور آگے ہو گیا ہے الیکشن بھی لڑے گا انشاءاللہ اور ہم آپ سے توقع کرتے ہیں کہ اس کے پر پور ساتھ دیں گے اور اس دھائی سال میں جو نیکس رہ گیا انشاءاللہ اس وارڈ کا وعدہ کرتے ہیں ایک کام بھی نہیں رہے گا باقی سارے کام مکمل کریں گے اور صبح سے بچارہ جونی نکلتا ہے ہمارے ساتھ بلدیاں میں ہیلتھ میں مختلف محقوں میں سارا دن لوگوں کے کام کرتا ہے کسی بھائی کا بھی کوئی کام ہو ذاتی کوئی کام بھی ہو وہ مجھ سے حاجی تاج صاحب سے شیخ نصار صاحب سے مبین صاحب آپ کے وارڈ میں بیٹھنے ہیں ان کو اقلاع سارے کام نہیں ہوتے لیکن بندہ کوشش تو کر سکتا ہے سارا دن کام کرتے ہیں تو آپ مبین صاحب سے رابطہ کریں یہی ٹائم ہے اور گربٹ ہے ہماری ہم آپ کو جواب دے ہیں کسی قسم کے حوالے سے کوئی کام بھی ہو آپ ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ اللہ عزیز آپ کا ہر کام کریں گے ٹائم ساتھ میں اور بارڈ کا کوئی کام بھی نہیں رہے گا اور جلد اسی سال انشاءاللہ آپ کو ایدگاہ بھی ایدگاہ کی جو ٹینکی اس پہ فلٹریشن پلانٹ بھی انشاءاللہ احمد صاحب کو دعوت دیتا ہوں آپ کی برکور تانیوں میں جناف شنیف مبین احمد صاحب تمام بھائیوں دوستوں بزرگوں کو میں آپ کو شکریہ دار کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ میرے لیے اپنے کمتی باک سے ٹائم نکال کے آئے آجی صاحب نے جو آپ کے سامنے باتیں کی ہیں ہمارے بڑے بھائی باتیں صاحب احمد بصیر صاحب اور جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ یہاں پہ جو یہ ساکر محروم صاحب سماجی اور سیاسی حوالوں کی بڑی قربانی ہے یہ کسی کو بتانی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ وارڈ جو ہے یا جو محلہ عددہ ہے یہ محلہ نہیں یہ میرا گھر ہے تو گھر کے یہاں پہ افراد بیٹھے ہوئے یہ گھر کے تمام افراد جانتے ہیں کہ میرے مامو کی کیا قربانی ہے چاہے وہ بیٹی آئی کی لیے میجر گروپ کی لیے بخاری خندام کی لیے یا وارڈ نمبر اٹھارہ کے لیے مقابلہ کی اپنے مخالفین کا اور اس کے بوجود کیونکہ ہم ایک ازاد گروپ سے لڑے تھے اس ٹائم بدکسپی سے پی ٹی آئی ٹکٹ کی اوپر تھے ہم بغیر ٹکٹ کے ہم نے الگ سے لڑا تھا اور بہت دن گیا آہ دوزار سولہ سے لے آہ دوزار اکیز تک پانچ سال ہو گئے ہیں تقریبا لیکن میں نے جتنی کوشش کر سکتے اپنے بھائیوں کے لیے بزرگوں کے لیے وارڈ کے لوگوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں اور میں نے کبھی آج تک یہ نہیں پوچھا کہ آپ فلانی پارٹی میں تھے یا فلانے گروپ میں تھے جو میرے پاس آگئے میں نے اس کے لیے بڑھ جڑ کے کام کی ہے اور میں اپنے مخالفین وں آپ اپنی ذیب میں ہم لوگوں کو خراب کریں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ میرا گھار ہے تو جو گھر کے لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں آپ جو مرضی کال نے پلیٹ فارم میں کھڑے ہم نے پی ٹی آئی کو ورڈ دیا تھا اور ہم نے پی ٹی آئی کو یہاں سے گروہ بنگیا بنی لی ہے اور یہاں پہ ایک بزرد سیاست دان ہے ہمارے اٹھ ہے کہ میں نام نہیں لانا چاہتا تک تیس پینتی سالوں سے وہ سیاست دان ہے بھی اور نہیں بھی ہے اس لیے کہ وہ تیس پینتی سالوں سے کون سے نہیں ہے اور نہیں اس لیے ہے کیونکہ سیاست چھوٹے وہ صرف اپنی گھٹی اڑھانے کے لیے ہم لوگوں کی ٹانگیں کٹھتے ہیں یہاں پہ چودری آپ سالوں بیٹھے ہوئے ماجرد کے ساتھ ماجرد کے ساتھ کیونکہ میں ہوں سٹیٹ فردل بندہ جو غنت ہوتا ہم لوگ نہ کسی نیچے لگیں گے یہ قرارت مندو کا علاقہ ہے ہم گھرد مندو کی طرح چلیں گے چودری یابی صاحب یابی بیٹھے ہیں ان آپ ہم کے دار ساتھ کی بیزر چھوڑھ لیں شاڑے پائی ہوں بڑے اس سے پہلے فرنڈ آیا تھا ہمیں کسی نے نہیں پوچھا نہ بخاری صاحب نے نہ میچ صاحب نے کیوں یہ لوارس ہے یہ وار کو کوئی پوچھنے بلے نہیں یہ صرف آپ لوگوں نے اپنے گھروں کے بیل کام کرانے نہیں ایسا نہیں ہوگا ہم لوگوں نے آپ کو جدوائی تھا ہم اپنا حق لیں گے جو ہمارا جائز حق بنتا ہم آپ سے ضرور لیں گے اور اگر کوئی ہماری اگر کوئی نہیں کہ رہ کیونکہ یہ ہماری پیسے عبام کا پیسے ہے ہم ہی ہم میرا جو ہمارا رائٹ بنتا ہم لیں گے جو میرا خصوص انگار نمہ اٹھارہ بنتا ہے لوگوں کا مطالبہ تھا یہ نفیس ٹھوک سے نیچے روڑ بہت تھراب ہے مہلے لوگوں سے میرے ملقات کی میں اس روڑ کا سروے کرایا انشاءاللہ دو چار دنوں میں وہاں پہ کام شروع ہوتے گا میں کام کر کے دکھا گیا میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ میں جب الیکشن کھڑوں گا یا جب جیتوں گا تو میں یہ کروں گا جیتوں گا ہوں گا بات کی کا وزیڈ کروایا ہے انشاءاللہ ایک ہفتے بعد یہاں پہ کام شروع ہوگا اور آپ کو نظر آئے گا پارک ہوتا کیسے ہے تیس لاح پہ اس کے بات ہوں تو آپ مجھے ملبور نہ کریں ہمارے بات سارے راستے ہیں ٹھیک ہے ہم کسی کے نہ دباؤں میں آنگے نہ ہم کسی کے نیچے نگے ہم سیاست میں رہیں گے اس سے ہڑ کے سماجی کام کار رہے ہیں اور ہمارے میں آپ میرے بھائی ہیں تمام دوست ہیں بزرگ ہیں آپ کے کسی جائز کام میں کسی سرکاری دکھتر میں آپ کے ساتھ کوئی مسائل آئے آپ میرے پاس آئے میں مسائل دور کروں گا اور اگر آپ کو آپ کے جائز کاموں میں کوئی رکاوٹ بنے کسی بھی سرکاری دکھتر میں آپ مجھے بتائیں آپ سے پہلے میں کھڑا ہوں گا اور دوار بن گا کھڑا ہوں گا آپ کے جو حقوقی جنگ ہیں وہ لڑیں گے یہ جو محروسی سیاست ہے یا صرف باتیں کریں ہوئی سیاست ہے مسائل اس کو ختم کریں گے پریکٹیکل کام کر کے دکھائیں گے اب انشاءاللہ جو میں نے سوچا ہوئی نیت کی کرتا ہوں اور نہ کبھی یہ سوچا ہے کہ میرے ساتھ چلے گا نہ مجھے ووٹو کی لالت ہے میں انشاءاللہ اس کی انشاءاللہ ہم کروائیں گے آپ کے لئے اور آگے یہاں پہ مثال کے طور پہ یہاں پہ جو فنڈ نہیں ہمیں ملا انشاءاللہ اس کا بھی جو حصہ برابر بنتا ہے میں کروا کے دکھاؤ گا کیونکہ یہ ہمارا حق بنتا ہے میں انشاءاللہ لوں گا لے رہا ہوں جاتا بات بخاری صاحب کی تو میں نے پھر بتایا میں کسی گروپ کے ساتھ نہیں ہوں میں صرف پیٹی آئی کے ساتھ ہوں اور ہم اسے کے ساتھ چلیں گے جو ہمارے ساتھ چلے گا جو ہمارے ساتھ نہیں چلے گا ہم اس کے خلاف پڑے ہو جائیں گے چاہے بیشت میری پارٹی ہو یا کوئی بھی گروپ ہو ہم پہ بے کل میری ہیں کسی کے بھی اور سماجی لحاظ سے جو بھی کام ہے یہ سمجھ دوں کہ یہ جتن بھی کام ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ اپنی عوام کے لیے اپنے لوگوں کے لیے اپنے بھائیوں کے لیے میں وہ ہی کام کر میں آپ کی بنائی ہوگی